سینئر ادکار فردوس جمال نے تصدیق کی ہے کہ وہ کینسر جیسے موزی مرز سے صحتیاب ہو گئے تاہم ساتھ ہی انہوں نے مداہوں سے ہمیشہ صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست بھی کر دی فردوس جمال میں دسمبر 2022 میں کینسر کی تشخیص کی تصدیق ان کے بیٹے حمزہ فردوس نے کی تھی اور بتایا تھا کہ ان کے والد کا علاج شروع کر دیا گیا ہے بعد ازہ اس وقت کے وفاقی حکومت نے فردوس جمال کے علاج کے لیے ایک کروڑ روپے کے فنڈز بھی فرہام کیے تھے فردوس جمال کا علاج شوکت خانم میموریل ہسپتال میں کیا گیا اور جولائی 2023 میں ادکار کی بارہ گھنٹے طویل سرجری کی گئی تھی طویل سرجری کے دوران فردوس جمال کا کینسر کا غدود نکالا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی کیمیوں اور ریڈیو تھراپی بھی شروع کی گئی تھی اور ادکار نے اپنے صحت مند ہونے کی تصدیق کر دی شرکت ہوئے جہاں انہوں نے کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جوانی میں ادکاری کے جنون میں انہوں نے سخص بخار کے ساتھ بھی شوٹنگ کروائی تھی انہوں نے بتایا کہ ماضی میں وہ 102 اور 103 بخار کے ساتھ بھی شوٹنگ کروا چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنی بیماری اور بخار کا کسی کو پتا ہی نہیں چلنے دیا اسی دوران میزبان عمران اشرف نے بتایا کہ فردوس جمال حال ہی میں کینسر سے مکمل طور پر صحتیاب ہوئے ہیں میزبان کی بات پر فردوس جمال نے اپنی بیماری سے متعلق بھی بات کی اور بتایا کہ انہیں بڑی آنت کا کینسر کولون کینسر ہو گیا تھا ان کے مطابق ان کی سرجری کے بعد ان کی کیمیوں اور ریڈیو تھراپی ہوئی تھی اور اب وہ بکبل مکمل ٹھیک ہیں ساتھ ہی فردوس جمال نے مداہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے لئے دعا کریں کہ مستقبل میں بھی وہ صحت مند رہیں